اسلام علیکم تو کیسے آپ لوگ امید کرتے ہو سب خیر خیریہ سے ہوں گے تو یار اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے سیزن ففٹین پوپ جی کے اندر جو جو ریوارڈ آنے والے ہیں اور ہنڈرڈ آرپی کے اوپر کون سا ہمیں آؤٹفٹ ملنے والا ہے اور کون سا اپگریڈیول آؤٹفٹ ہونے والا ہے مطلب جس کے تین سٹیپس ہوتے ہیں مطلب ایک آرپی ون پہ ملتا ہے ایک ففٹی پہ ملتا ہے یہ سکسٹی پہ اور ایک اس کا چار ہزار آٹھ سو پ دیکھیں گے اور انہی کے بارے میں جانیں گے اور اس کے علاوہ جو جو چیزیں مطلب آرہی ہیں مین میں چیزیں کے ایموٹ کون سے آرہے ہیں اور اس میں گنز کون سے آرہی ہے تو چلو چل کے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تم لوگ یہ ایموٹ دیکھ لو ایموٹ کا نام تو مطلب ابھی سمجھ نہیں آرہی ہے کیونکہ چائنیز میں لکھا ہے لیکن بہت ہی کمال کا ایموٹ ہے مطلب کیا کمر ومر ہلا رہا ہے اس کے بعد یہ آئیسلینڈ ڈانس کے نام سے ایک ایموٹ آ جاتا ہے مطلب یہ تو مجھے اچھا لگا ہے ایموٹ اس کے علاوہ ایک دو تین ایموٹ ایسے انہوں نے ڈالے ہیں جو مجھے بکواز لگے یہ تو بہت ہی کمال کا ایموٹ ہے اس کے ساتھ انہوں نے ایک رییکشن ایموٹ ڈالے ہیں سیڈ کے نام سے مطلب سیڈ ایموٹ ہے تو یہ ہر بار ایک نیک رییکشن ایموٹ دیتے ہیں جو کہ بہت ہی کمال کا ہوتا ہے رییکشن ایموٹ تو یہ بھی ایک رییکشن دینے کے لیے اچھا ایموٹ ہے مجھے تو یہ پسند ہے تم لوگوں کیسے لگا یہ بتانے ہیں اچھا سمجھ رہا ہے اوپس اوپس کے نام سے ایک ایموٹ ہے یہ مجھے بلکل بکواز لگا ہے بہت ہی بکواز لگا ہے لیکن ایک حیرت کی بات ہے کہ مطلب کیوں ایسے ایموٹ کا کیا مقصد بنتا ہے پیچھے ایموٹ کے دیکھا پھر سامنے دیکھا بس بات ختم تو جو میرے خیال سے سب سے پہلے آپ کو ون آرپی کے اوپر ملنے والا ہے یہ والا سیٹ ملنے والا ہے بلیک ونگ ہیڈ گئر اور بلیک ونگ سیٹ کے نام سے آؤٹفٹ کے نام سے یہی آؤٹفٹ آپ کو سب سے پہلے ون آرپی پہ ملے گا اور یہی سوٹ اپگریڈیبل سوٹ ہونے والا ہے سلور ہیڈ گئر اور سلور سٹار ہیڈ گئر سلور سٹار آؤٹفٹ سلور اس کے بعد وائٹ سٹار ہیڈ گئر وائٹ سٹار آؤٹفٹ یہی وہ والا سیٹ ہونے والا ہے جو کے اپگریڈیبل ہونے والا ہے مطلب کے چار ہزار آٹسو پوائنٹس کے اوپر جو ہمیں سوٹ ملتا ہے نا مطلب ہر بار آرپی کے پوائنٹس کے اوپر جو سوٹ ڈال رہے ہیں یہ لوگ میں تھک تو اس کا یہ وائٹ والا جو ہوگا وہ ہنڈرڈ آرپی کے بعد آپ کو چارزار آٹسو پوائنٹ کر کے وہ والا سوٹ لینا پڑے گا تو اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں ہنڈرڈ آرپی کے آؤٹفٹ کے اوپر تو ہنڈرڈ آرپی کا آؤٹفٹ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو بھائی صاحب یہ ہمارا ہونے والا ہے ہنڈرڈ آرپی کا آؤٹفٹ تو میں صحیح بتاؤں تو مجھے اتنا اچھا نہیں لگا جتنا کہ مطلب یہ والے باقی کے سیزنز کا چل رہا تھا تو اس کا نام ہے سامورائے آؤٹفٹ اور اسی کے نام پہ یہ پورا رائل پاس بناوا ہے اور اسی کے نام پہ باقی کی چیزیں بھی دی گئی ہیں اور اس کا ہیڈ گیر الگ سے متھک ہوگا اور اسی طریقے سے اس کا مطلب کے سوٹ متھک ہوگا دو متھک اس بار ملنے والے ہیں پچھلے سیزن میں یہ والے سیزن میں تو آپ لوگوں کو تین میتھک سیٹ چیزیں مل گی تھی بھلا فیس ماسک، ہیڈ گیر اور اس میں جو ہے نا آپ کو آؤٹفٹ تو اس میں آپ لوگوں کو دو میتھک ملنے والے ہیں تو ابھی بات کر لیتے کچھ ایسی چیزوں کی جن کی ابھی پکچرز تو ریویل نہیں ہوئی مطلب ان کا پتہ تو نہیں ہے جیسے کہ سمورائے اوپس فریمز کے نام سے جیسے کہ یہ ہنڈرڈ ارپی والا سوٹ ہے اسی کے ساتھ کا ایک فریم آپ لوگوں کو ملنے والا ہے ہنڈرڈ ارپی والے سیٹ کے ساتھ کا بلکل اس کے ساتھ کا فریم ملنے والا ہے لیکن ابھی اس کی پکچر ریویل نہیں ہوئی اور اسی طرح آپ لوگوں کو رائل پاس کے اوپر بیسٹ ایک آوتار فریم بھی ملے گا جیسے کہ ہر سیزن کے اندر ملتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو افتار بھی ملے گا مطلب جو کہ ہنڈرڈ ارپی والا ہوگا یا تو جس کے اندر یا تو سیزن ففٹین لکھا ہوگا جسٹ اسی طریقے کا اور ہنڈرڈ ارپی والے سیٹ کا افتار بھی بلکہ آپ لوگوں کو مل گا یہ الگ الگ ہوں گے اسی طرح سمورائے پین ہے اور یہ بھی آپ لوگوں کو ملے گا مطلب ہنڈرڈ ارپی والے سیٹ کے ساتھ ساتھ کا آپ لوگوں کو ساری چیزیں اور اس بار پھر سے سوک گرنیٹ کی سکن آ رہی ہے جو کہ آپ لوگوں کو دوبارہ ہے ایک بار ملنے والی ہے سمرہ ہے ہیلمٹ کے نام سے ایک ہیلمٹ آ رہا ہے جو کہ میرے حیال سے اسی طرح کا ہوگا اور کیا ہو رہا ہے گولڈن نائٹ بیک پیک مطلب ایک نیا کوئی بیک پیک آ رہا ہے اور مزے کی بات اس بار کوئی بھی سکن نہیں آ رہی ہے گاڑی کی پیراشوٹ کی سکن دے رہے ہیں لیکن گاڑی کی کوئی سکن نہیں دے رہے اور مجھے لگتا آنے والے ٹائم میں یہ والی سکنز ڈالیں گے بھی نہیں تو یار اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند رہی ہے تو لائک شیئر اور کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور یہ بتانا کہ آپ لوگ کو ہنڈرڈ آرپی والا سیٹ کیسا لگا تو میں سے ہی بتاؤ تو مجھے اچھا نہیں لگا ہے تو انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو ملیں گے تب تک کے لیے پوپائی